خیبر پختون خواہ کے جروب میں واقعے زلہ گیرہ اسماعیل خان کے علاقے بلوٹ میں کافر کوٹ کلے کی باقیات آج بھی موجود ہیں یہ جگہ چشمہ رائٹ بینک کنال کے قریب باقیہ ہے اس قلے میں ہندو مندروں کے اثار نمائی ہیں یہ اثار قدیمہ ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختون خواہ کے زیرے نگرانی ہیں یہاں پہ کچھ جنگیں بغیرہ جو ان کی ہوئی تھی مرٹوں کی اور جاٹوں کی تو اس میں یہ قلہ کافی زیادہ تباہ ہو گیا تھا آج بھی ہماری یہ تہذیب جو ہے وہ ویسے کی ویسے چھہری ہوئی ہے یہ اثار قدیمہ برے سغیر میں اسلام کے آنے سے پہلے کے موجود ہیں گسٹرٹ گزٹ آف میاں والی کے مطابق یہ مندر تقریباً چودہ سو سال پہلے ساتمی صدی میں بنائے گئے تھے لیکن ہسٹری میں اس کے لئے اس مندر اور اس کو بنانے والوں کے حوالے سے معلومات محدود ہیں گسٹرٹ گزٹ آف میاں والی کے مطابق یہ مندر ہنی کومب گریب کلر پورس راک سے بنایا گیا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے اور خاص طور پر خوشالگر سے لائیا گیا تھا اس جگہ کو دیکھیں میں نے یہ سکھا کہ اس کے بنانے والے بہت سخت جا انسان تھے اور ان کے بنانے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی ہاتھ کی جمہارت تھی وہ بہت بیوٹیفل تھی کیونکہ اس کے بنانے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ابھی تک بھی قائم ہے حالانکہ یہ بہت پرانا ہے کومب سے بھی ہمارا یہ تھوڑا سا مطالبہ ہے کہ یہاں کے روڈ وغیرہ بالکل نہیں ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا روڈ وغیرہ اور یہاں پر کچھ جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے انتظام وغیرہ پانی وغیرہ کے انتظام کریں تاکہ سکول کے بچے یا بچے جو بھی آتی ہیں وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر جائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں اس حسار قدیمہ کی دیکھ بھال قابل تعریف نہیں ہے امارت کا زیادہ تر حصہ وقت کے ساتھ کھنڈر بن چکا ہے لیکن مندروں کی ساخت ابھی بھی سلامت ہے ڈائریکٹ ریکٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختون خواہ کو چاہیے کہ اس قلعے کی حفاظت اور بحالی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ اس کو سیاحتی اور تعلیمی سرگرمیوں کے لئے قابل استعمال بنایا جا سکے